اسلام علیکم مجھے چھوڑ دو میں ہر چیز تباہ کر دوں گا شام کو پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کیوں نے فیچے سینل فریڈو پاسٹا بنایا جائے کیونکہ یہ سب کو بہت اچھا لگتا ہے یہ کس ہوتا بھی لائٹس ہی ہے لائٹس مطلب اس طرح کہ یہ سب کو پسند آجاتا ہے اور میں نے سوچا چھوڑا سا چکن فرائی کر کے تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا ہوا پہلے ہوں کہ سیمپل وائٹ سوز پاسٹا بنا کرنا بس چکن میں ڈال کے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے میرے پاس تو میں فٹ افٹ سے کر لیتی ہوں اور سب سے پہلے میں نے جونسا جو گارلک ہوتا ہے میں نے پیش کہا کہ مجھے گارلک ہر چیز میں سب سے زیادہ پسند ہے میں اس کے اندر بلینڈر نہیں یوز کرتی گارلک کو پیشٹ بنانے کے کیونکہ اس میں وہ اتھینٹیک سا ٹیسٹ نہیں آتا گارلک کا سارا سا بلینڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گارلک کو ساٹے کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر میہدہ ایڈ کر دیا اور میہدے سے یہ ہوگا کہ اس کی جنسی سلیڈی ہوگی وہ تھک سی بنے گی اور بڑی اچھی اس کی جوسی سی بنتی ہے وہ اور میہدہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جتنا ڈالنا ہے اور اتنا آپ نے فرائی کری جانے کری جانے تاکہ اس کا کلر جب تک چینج نہ ہو جائے اور لمس نہیں بننے دینے اس کے ساتھ ہم نے دودھ بھی ایڈ کر دینا ہے دودھ جتنا آپ کو ساوس آپ کو ٹھیک چاہیے اس سے آپ دودھ ایڈ کر دیں اگر آپ کو لگنے زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ اور تھوڑا سا اوپر سے دودھ ایڈ کر دیں اور اس کے بعد میں نے کریم ایڈ کر دی کریم سے یہ ہوگا کہ بڑا اچھا اس کا سمودھ سا فلو بنے گا آپ کی ساوس کا اور اس کے ساتھ سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر اور سپائسز میں سیمبل میں نے اس کے اندر وائٹ پیپر ڈالا تھا سالٹ ڈالا تھا اور اس کے بعد چیز ایڈ کر دی تھی اور یہ دیکھیں پھر وہ میں نے ساوس بنا کے سایڈ پر رکھ دی پھر میں نے چکن فرائی کیا چکن کی مارینیشن میں نے صبح سے لگائی ہوئی تھی اس کے اندر وہی جنسی اتھینٹک مارینیشن ہوتی ہیں نمک مرچ اور یہ سب اس کے اندر یہ ہے کہ مسترڈ پیسٹ ڈالا ہے مسترڈ پیسٹ سے یہ ہوتا ہے کہ چکن بہت اچھا اس کا فلیور اور یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے سارے یا کوئی اور چیز کے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں چکن بھی فرائی کر رہی تھی اور چکن کو بھی دیکھ رہی تھی اور دیکھیں چکن کا کتنا اچھا کلر نکلا ہے اور یہ بہت مزے کے بنے تھے بہت اچھا اور سب کو اتنا پسند آئے نا یہ بہت ہی مطلب ٹیسٹی بنتے ہیں نا اور یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر ہے اس کا مطلب بہت ٹیسٹی تھا مجھے نا ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں نا میرے موں میں سے پانی آگیا تو کیونکہ پھر مجھے بہت مستند ہے وائٹ سوز پاس تھا نا اور اس کے بعد مجھے پارسل ریسیو ہو گیا تھا جو آج کل بڑی بڑی وائرل ہے ٹیمو کا اور کیونکہ ٹیمو سے میں نے ازلان کے کچھ کپڑے آرڈر کیے ابھی تو میں نے جس تھوڑے سے چیک کرنے کے لئے مگوئے کیے نا اس کیم ہو جائے تو میں نے جس اس کے لئے تین مطلب ڈریسز آرڈر کیے تھے اور یہ بہت بہت اچھی قوالٹی کیا میں کہتا ہوں بہت اچھی قوالٹی یہاں پر جو چیز یہ اتنے کے بلتے ہی نہیں جتنے کے میں نے بائے کیا تو یہ بہت اچھی قوالٹی کے تھے اور ہر چیز اس کے بڑی اچھی تھی اور بڑا اچھے انہوں نے پیک تھے اور یہ دیکھیں فرسٹ وان یہ تھا اس کا سویٹر سا تھا ازلان کے لئے میں نے آرڈر کیا اور یہ بہت ہی پیارا تھا اور اس کا کلر اور یہ اتنا مطلب چائل فرنڈلی تھا نا کس کا اور جو تھا مٹیریل تھا نا شرٹ کا وہ بہت اچھا تھا اور سیکنڈ وان یہ میں نے اس کا پیار پورا مطلب آرڈر کیا تھا اور یہ بھی بہت اچھا تھا کلر بہت اچھا ہے اس کا اور یہ سب سے مجھے پسند یہ والا ڈریسز کا کیونکہ یہ بڑا ہی میں میں سوچا ہے اس کی بردے کی ڈیز کے اندر نا یہ اس کو پہنا ہوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ مزید آگے ولوگ شیئر کروں گی کہ میں نے اور کیا آرڈر کیا تب تک کے لیے اللہ حافظ